یہ تو بڑا اعتراف کیا ہوں نے یہی تو خان صاحب اور ان کی جماعت کہتی ہے کہ جناب ہمارا ووٹر سپورٹر انٹیکٹ ہے ساتھ کھڑا ہے اور اس کو نہ کسی آڈیو سے فرق پڑتا ہے نہ ویڈیو سے نہ کسی توشہ خانہ سے نہ کسی اور سے کیونکہ یہ نسل بدل چکی ہے یہ مزاج بدل چکا ہے سکسٹی فائی پرشنڈ لوگ جو ہیں وہ یوت ہیں اور یوت ساری عمران خانش کے ساتھ ہے تو یہ تو اعتراف شکست نہیں ہے سر دیکھیں ہمیں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا جو خواہ صاحب نے فرمایا ہے اور کیسے کیوں نہیں کرتے آپ مجھے بتائیں چھے مہینے پہلے وہ سپورٹر کہاں تھا پی ٹی آئی جو تھی بائی الیکشن ہار رہی تھے جب حکومت میں تھے حکومت میں تھے ہاں ہاں اور اس کے بعد خیبر پختونخواہ میں جو بلدیارتی انتخابات اس کا پہلا مرحل ان میں ان میں کافی سپکی ہوئی بلکل ٹھیک ہوا اور جب حکومت ختم ہوئی تو پی ٹی آئی ری امرج کی جو ان کی بیس سال کی محنت تھی وہ تو ان کے اقتدار میں غارت ہو گئی اب یہ جو یہ جو آئی ہے نا لہر جو ری امرج کیا ہے جو یہ تو چھے مہینے پہلے چھے مہینے پہلے اس کے دعات دیجیے نا موجودہ حکومت کو نہیں میں بات یہ نہیں کر رہا اقتدار سے رخصت ہونے کے بعد ان کی جو ایک لہر ہے مقبولیت کی وہ اٹھی ہے اب یہ لہر کتنا ہی پائیدار ہے اور کب تک ایسی رہے گی اس مارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے ایک بات ہے اب آپ کا یہ تھیسس ٹھیک ہے سر لیکن ایک اس میں تکنیکی اعتراض بھی ہے یہ سوال بھی ہے یہ ابزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ لہر تو اس صورت میں ہی کم ہوگی اگر موجودہ سرکار کوئی ایسا ریلیف دے کوئی ایسا کام معایشی طور پر کرے جس سے عوام واقعی مطمئن ہوں اور اپنا سوچ اور اپنا نظریہ بدلیں کہ یہ تو خان خان صاحب جو بات نہیں کرے اس سے بہتر تو یہ لوگ ہے عمران خان صاحب کے جو مخالف ہیں وہ کہتے تھے سب برائیوں کی جڑ وہ ہیں ان کا اختدار ختم ہوگا تو ملک میں چین آ جائے ایسا تو ہوا نہیں ایسا نہیں ہوا اب بات یہ ہے تو پھر انہوں نے غلط اندازہ لگا ہے نا یہ کوئی لوہے کا پہاڑ نہیں ہوتا مقبولیت جو ہے یہ بھائی یہ ایک بہتہ دریا ہے سیاست اس میں مقبولیت واقعی کسی ایک نکتے پر نہیں رہتی نہ ٹھہرتی ہے مقبولیت اوپر نیچے ہوتی ہے ہوتی رہتی اس کے اندر ویو آتی رہتی آتی رہتی لیکن مسئلہ ایک جاتی رہتی مسئلہ یہ ہے اب کچھ کر کے دکھائیں یہ مقبولیت جو ہے نا سر اس کو سب قائم رکھنے کا سب سے بڑا فیکٹر ایک لیڈر کی اپنی کرزما یا جو ہیروزم ہے وہ تو ہے لیکن دوسرا امپورٹن فیکٹر یہ بھی ہے کہ آپ کے جو مخالف ہیں ان کی پسلی کیسی ہے وہ کہاں کھڑے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں تو جو عمران خان صاحب کا دوبارہ ظہور ہوا مقبولیت کا اس میں سب سے بڑا کرداری موجودہ سرکار کے اپنی اپنی کابشوں کا اپنی کرتود کا یا اپنی سٹیننگ میں تو ڈیبیٹ کر رہا ہوں جس کو لوگ چاہیں گے جس کے پاس میجورٹی ہے وہ حکومت بنا لے گا نہیں وہ تو آپ بڑی سادہ بات کہ ان کی اپنی پرفارمس نے خان صاحب کو زیادہ مقبول کیا اس کا اطلاف وہ کر رہے ہیں کہ اس کا ووٹر کمیٹڈ ہے کہیں نہیں جاتا اپنی پرفارمس کی طرف توجہ دیں ایک ایک ایسا ایک ہوتا ہے ووٹر ایسا ہوتا ہے سپورٹر جو ٹس سے مس نہیں ہوتا ہر پارٹی کے لوگ موجود ہیں مولانا امیر صاحب کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے حصے کے بے وقوف الگ پیدا کیے ہیں بے وقوف ہاں جی آج وہ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ہر چھوٹی بڑی پارٹی کے پاس آپ چلے دیں یہ مذہبی جماعتیں جتنی ہیں ان کے حامی جو ہیں بڑے کمیٹڈ ہیں بڑے کمیٹڈ کمیٹڈ انتہائی کمیٹڈ چاہے وہ آہ ووٹ بینک میں بدلیں یا نہ بدلیں ٹھیک ہے نا لیکن جو مذہبی وابستگی ہے وہ ان کی اپنی جگہ موجود ہے نواز شریف صاحب کے بھی جیالے ہیں مگر یہ جیالے جو ہیں وہ خان صاحب کے ہوں نواز شریف صاحب کے ہوں یہ فیصلہ کن طاقت نہیں ہوتے فیصلہ کن طاقت وہ ووٹر ہے جو حالات سے متاثر ہوتا ہے اچھا میں سمجھا کہ آپ کوئی بڑا ہی حضرہ تفنن کوئی اور اشارہ کرنے لگے ہیں کہ فیصلہ کن کچھ اور ہوتے ہیں کچھ اور بھی ہوتے ہیں لیکن اب شاید ایسا نہ ہو سکے اب شاید ایسا نہ ہو سکے اچھا ایک انہوں نے پھر اس اس معاملے پر جب گفتگو بگر ایک بات سن لے نا میں ارز کرو ہوں اب خاجہ رفیق شہید جو ہاں جو ان کی برسی ان کی برسی تھی نا یہ بھٹر صاحب کا دور تھا پیپلز پارٹی کا نا ان کو یہی شہرہ قائد آزم پر گولی ماری گئی شہید کیا گیا ایک بڑے سیاسی لیڈر تھے بڑے قرآہی پاکستان کے کارکن تھے پاکستان جو مسلم لیک میں رہے جمہوری پارٹی میں آئے عوامی لیک میں رہے پھر اپنی پارٹی بنائی وہ اس موقع پر خاجہ صاحب نے ایک مشورہ بھی دیا ان معاملات کا ادراک نہیں ایک زمانے میں پیپلز پارٹی اس کے مخالفوں کے درمیان پولرائیزیشن کیسی تھی ڈیڈ اینڈ تھا ڈیڈ اینڈ تھا اور پھر آج خون بہا آج خاجہ صاحب کا اور آج حکومت ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ چکے ہیں آج کے جو لوگ آج بھی جو لوگ برسر پیکار ہیں ایک دوسرے سے وہ بھی غلطیوں سے سبق سیکھیں بلکو ٹھیک